روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے پھر آپ دیکھیں مائز اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے کہ یہ رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے ہم ار اوپر حد لگائیں تو آپ نے موں یوں پھیر لے کہ کوئی نہیں کیا جائے یہ ہم نے کیا ہے جی ہم نے کہا کوئی نہیں کیا جائے جو میں نے کیا ہے ہم نے کہا کوئی نہیں کیا جو میں نے کیا ہے چار ہو گئی یہ چار گواہوں یہ چار دفعہ خود وہ اقرار کرے تو آپ نے کوشش ہی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں آپ نے فرمایا بھئے دیکھو یہ نشے میں تو نہیں ایک آدمی کہہ دیتا نا یہ نشے میں ہے تو آپ گئے دے بھاگ جائے کہا جی نہیں نہیں یہ تدویر بھی نہ چلی تو آپ نے ایک اور تدویر فرمائی یہ پاگل تو نہیں ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ چلے کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں حد لگ گئی تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لَوْسَ تَرْتَهُ بِفَوْبِكَ کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لے تھا اس بات کا کیا مطلب ہے جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو وکر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کیا کروں کا توبہ کر اپنی پردہ دری مت کر لیکن بے قراری تھی گئے عمر کے پاس عمر یہ ہو گیا کیا کروں ان کا توبہ کر پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دی اس پر یہ حد لگی تو وہ اپنے گلہ دیا کہ عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا تھا کیوں لائے میرے پاس پورے شریعت میں زنا کی حد گواں پر نہیں قائم ہوئی چودہ سو سال میں اللہ نے کہا چار گواں لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے پھر حد قائم ہوگی برنا اور اگلی بار چار گواں آئے تین نے کہا جی ہم نے بلکل پورا دیکھا ہے چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخصہ ہے تو اللہ نے کہا چاروں کو اس سے اسی کڑے مارو چاروں کو مارو مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے آدھی مجرم کا کیس الگ ہے چوڑ ڈاکو کا کیس الگ ہے ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہیں ہوا ہے اللہ کے نبی کے پاس یا رسولہ میں نے یہ دیکھا ہے تو آپ نے کہا کوئی گواہ کا جی گواہ تو کوئی ہمارے ہاں تو شخ پہ قتل ہو جاتے ہیں مجھے بڑا رونے آتا ہے بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں اور بیٹی ایسی کسی سے بات کر لے تو زبہ کر لیتا ہے بیٹی کا غلط ہم کوئی قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے زبہ کرو تو آپ نے کہا بیٹھو پھر اللہ تعالی کو کرتا ہے فیصلہ تمہیں سناتا ہوں میں کیا کروں میں یہ تو خود نہیں بتا تو اللہ نے قرآن اتارا والذین یرمون ازواجہم یہ واقعہ چشم دید ہے خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں الزام نہیں تھا آنکھوں دیکھیں لیکن قرآن لفظ والذین یرمون ازواجہم جو اپنی بیویوں پر تحمت لگاتے ہیں وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور انہوں کے پاس گواہ کوئی نہیں وہ کیا کریں شہادہ تو احدہم اربع شہادات تو پھر وہ چار دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں میں سچا ہوں میں سچا ہوں میں سچا ہوں وَلْخَامِسَا أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْكَانَ مِنَ الْكَاتِبِينَ اور پانچویں دفعہ یہ کہہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کیا غضب نہ سکھا اور عورت پھر عورت اگر چار دفعہ قائمت میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اور اگر وہ سچ بول ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نہ سکھا اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک دامانے چھوڑے وہاں کتنی روزانہ اخوار میں عورتیں قتل ہوئے پاکستان صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے ہیں تو گناہ تو بڑے نیک سے نیک سے ہو جاتے ہیں اس کو چھپانے کا حکم